سواغت تھا آپ کا ایک بار پھر سے چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں فیمس انڈین سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر سید علی راجہ جی کے ڈائریکٹنگ اور سکرین رائٹنگ کریئر کے بارے میں جانیں گے اگر ویڈیو اچھلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبپرائیب ضرور کریں ان کی دیبیو موئی 1949 میں آئی تھی انداز اس موئی کے ڈائریکٹر تھے مہبوب خان اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے دیلیب کمار راج کپور نرکیس ککو اور مراد اس موئی کا بجر تھا چالیس لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی ایک کروڑ کی اور دنیا میں کمائی کی تین ایک کروڑ اسی لاکھ کی کمائی کے انصار سی سموئی کو بلاؤک بشتر قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تھی انیس سو باؤن میں جس کا رام تھا آن اس کے سکرین رائٹر تھے آلی ایس علی راجاجی اس موئی کو ڈائریکٹ کیا تھا مہبوب خان صاحب نے اس موئی لیٹ کاس میں تھے دیلیب کمار نیمی نادیرہ اور پریمنات اس موئی کا بجر تھا پائن تیس لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی ایک کروڑ پچاس لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی تین کروڑ سپتاون لاکھ کی کمائی کے انصار سی اس موئی کو آل ٹائم بلاؤک بشتر قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تین نیوز سپ چوون میں جس کا نام تھا ہمار اس موئی کے ڈائریکٹر تھے مہبوب خان اس موئی لیٹ کاس میں تھے دیلیب کمار مدوبالہ نیمی اُلحاس اور جینٹ اس موئی کا بجر تھا چالیس لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی چالیس لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی پچھتر لاکھ کی کمائی کے انصار سی اس موئی کو بلاؤک بلاؤک بشتر قرار دیا گیا اس علی رجا جی کے ڈائریکشن اسکرین رائٹنگ کی آگلی موئی آئی تین نیوز سپ چوون میں مدر انڈیا اس کو ڈائریکٹ کیا تھا مہبوب خان صاحب نے اس موئی لیٹ کاس میں تھے راج کمار سنیل دت نرگیس شیلہ نائک راجیند کمار کانہیہ لال اس موئی کا بجر تھا ساٹھ لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی چار کروڑ کی اور دنیا میں کمائی کی آٹھ کروڑ کی کمائی کی آنسار سے اس موئی والٹائیم بلک بشٹر قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تین نیوز سو 68 میں جس کا نام تھا سارسواتی چندر اس موئی کو ڈائریکٹ کیا تھا گووین سرائے صاحب نے اس موئی لیٹ کاس میں تھے نوتن دولاری منیش اور رمیش دیو اس موئی کو باکس آفیت پر ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تین نیوز سو ستر میں جس کا نام تھا ساون بھادو اس موئی کے ڈائریکٹر تھے موہن سہیگل صاحب اس موئی لیٹ کاس میں تھے ریکھا شامہ جیس ریٹی نوین نشچل نریندرنات اور رنجیت اس موئی کا بجر تھا 50 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی ایک کروڑ کی اور دنیا میں کمائی کی دو کروڑ کی کمائی کے انسار سے اس موئی کو سپر ہٹ قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تھی 1970 میں جس کا نام تھا مستان اس موئی کے ڈائریکٹر تھے عدرتی صبح باراؤ جی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے محمود پدمنی شامہ بھارتی اور منوت خننا اس موئی کو باکس آفیت پرسے میں ہٹ قرار دیا گیا اس کی نے رائٹنگ اس کی نے رائٹنگ میں اگلی موئی آئی تھی بھائی بھائی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا راج نواتوی نے اس موئی لیٹ کاس میں تھے سنیر دک آشا پارک ممتاج محمود اور جی وندھر اس موئی کا بجر تھا اسی لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی ایک کروڑ دس لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی دو کروڑ بیس لاکھ کی کمائی کے انصار سے اس موئی کو بیوی ریش قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تھی 1971 میں جس کا نام تھا ریشما اور شیرہ اس موئی کو ڈائریکٹ کیا تھا سنیر دک ساہب نے اس موئی لیٹ کاس میں تھے سنیر دک وحیدہ رحمان راکھی گلجا رامیتہ بچچن اور ونوت خننا اس موئی کو باقص اپیت پر فلاپ قرار دیا گیا اس موئی کا بجر تھا ایک کروڑ 25 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی دو کروڑ 50 لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی پانچ کروڑ کی کمائی کے انسارس اس موئی کو باقص اپیت پر ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موئی آئیتی 1974 میں اس کا نام تھا پناہ جائے پر وچن نہ جائے اس کے سکرین ڈائٹر ڈائریکٹر دونوں تھے ایس علی رجا اس موئی لیٹ کاس میں تھے سنیت دت ریکھا بندو افتھکار مدن پوری پریمنا جیون اور رنجیت اس موئی کا بجر تھا 80 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 1 کروڑ 40 لاکھ روپے گئے اور دنیا میں کمائی کی 2 کروڑ 80 لاکھ کی کمائی کے انسارس اس موئی کو سیمیں ہٹ قرار دیا گیا آگلی موئی آئیتی 1976 میں اس کا نام تھا 10 نمبری اس موئی کے ڈائریکٹر تھے مدن محلا اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے منوچ کمار حیما مالنی بندو کامینی کاشل عم شیوپری پران اور پریمنات اس موئی کا بجر تھا 1 کروڑ 50 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 4 کروڑ 50 لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی 9 کروڑ کی کمائی کے انسارس اس موئی کو باکس آفیت پر بلاؤگ بشتر قرار دیا گیا ان کی سکرین ڈائٹیم میں اگلی موئی آئیتی 1882 میں اس کا نام تھا کرتا تھے اس کو ڈائرٹ کیا تھا موہن سائیگر صاحب نے اس موئی میں لیڈ کاس میں تھے دھرمین ریکھا ونود مہران نیروپا رائے آرونہ ایرانی رنجیت اور اتپلدت اس موئی کا بجر تھا 2 کروڑ اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 2 کروڑ 75 لاکھ کی اور دنیا میں اس موئی نے کمائی کی 5 کروڑ 50 لاکھ کی اس موئی کو سپر ہیٹ کرار دیا گیا آگلی موئی 1882 میں اس کا نام تھا جانور اس کے سکرین ڈائرٹر ڈائریکٹر دونوں سید آلی رجادیت تھے اس موئی لیڈ کاس میں تھے راجس کننا جینا نیروپا رائے یوگیتا بالی اس موئی کو باکس آب پر ہیٹ کرار دیا گیا آگلی موئی 1889 میں اس کا نام تھا پسند سوہاک کی اس موئی کا ڈائریکٹر تھے موہن سائگل صاحب اس موئی لیڈ کاس میں تھے دھارمیند ریکھا انجانہ ممتاج بھارت بھوشن سورے سوبرائیت ڈائنی گلشن گروبر آج جگدیپ یہ موئی باکس آب سے 20 جاسٹر آگلی موئی 1892 میں انگلیس بابوی دیشی مائن اس کو پرمین نشچر نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں شارو کھان سونالی بیندرے راجے سوری سشدیو سائیز زافری اور کنان کمار تھے اس موئی کا بجر تھا 3.50 لاکھ اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 3.70 لاکھ دنیا میں 6.90 لاکھ اس موئی کو باکس آب سے ایوریج قرار دیا گیا تو یہ سکرین ڈائٹر اور ڈائریکٹر سائید علی راجہ جی کی موئیز کا باکس آفیس انالیسیس تھا ان کے سکرین ڈائٹر و ڈائریکشن برنے لی کونسی موئی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کونسی آپ کی فیوریٹ موئی رہی اس کے بارے میں کمینڈ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر ڈائریکٹر یا سکرین رائٹر یا پروڈیوسر کا باکس آفیس انالیسیس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے بھی کمینڈ باکس میں ضرور بتائیں ویورس ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تھائنس فور فول ویڈیو واش چیم